بسم اللہ الرحمن الرحیم چونکہ آپ کو معلوم ہے دیلیمشن کمیشن کا جو پراسس تھا وہ ختم ہو گیا اور جو دلی والے کہتے ہیں کہ دسمبر میں الیکشن ہونے والے ہیں مجھے اپنے لیڈر صاحبان کی ہدایت ہوئی آپ دورو جائیے بہت سے دنائے بساتے صحبہ اور دیکھیں کہ نیشن کمس کے کیا حالات ہیں اسی زمن میں میں نے اپنے ورکون سے گزارش کی کہ ہم آئیں ہم ملکے بیٹھ کے جسکس کریں گے کہ کیا مسئلہ ہے کہ ہم نے تین بار دورو ہارا اور اب کی بار جو آپ نے دیکھا ہمارا جوش والا والا یہاں کے ورکروں کا آگری بار یہاں نیشن کمس کا کنڈیجی دے گا وہ جو بھی ہوگا نیشن کمس کا جو ایک تحریک ہم چلا رہے ہیں اس میں میں بھی ایک ورکر ہوں وہ بھی ورکر ہے ہم میں سے کوئی لیڈر نہیں ہے نیشن کمس کا ایک حرکہ صدر ہم سے زیادہ بڑا لیڈر ہے جن لوگوں کو ہم نے سب کو بلایا ہے جو آنا چاہتے ہیں آئے ہو سکتا ہے گر میں کوئی کام شام ہو تو اس وجہ نہیں آئے باقی آپ سے میں یہ گزارش کروں ہم سے کوئی نیشن اٹھا ہے ہم سب کٹے ہیں یک جوٹ ہیں اور یک جوٹ ہو کے ہم الیکشن لڑے کریں دیکھیں میں منڈیٹ کی سیاست نہیں کرتا میں نے پہلے بھی کہا کہ منڈیٹ جس کو بھی ورکنگ کمیٹی دے جس کو بھی پلٹیپ ایفیرنس کمیٹی دے تاوکیر احمد ایک ووٹر ایک خلقہ صدر بن کے کام کرے گا اور کوشش کرے گا کہ جو بھی منڈیٹ جس کو بھی ہوگا وہ جیت کے جائے کانگریس پانچ سیٹوں پارلیمٹ سیٹوں کے پیشے دربدر ہونے والا نہیں ہے ان کو ملکی سیاست کرنی ہے ہم نے ان کو بھی پہلے ڈی ڈی سی میں دعوت دی تھی آئے بیمان ہو گئے دو دن میں جب پورے ہندوستان میں شور بچا کانگریس پی ایجیڈی کا پارلیمٹ وہ پی ایجیڈی چھوڑ کے چلے گے میرے نظر میں میں ایک چھوٹا سائی سیور کروں کانگریس آپ کی بار آلینس پارٹنر نہیں بنے گا اور ہم اگر ایسی کوشش ہو بھی جائے تو ہم اس کی بخال پت کرتے ہیں دیکھیں اگر آپ کشمیریوں کے حالات دیکھتے ہیں اگر آپ کی بار بھی ہم اکٹھے نہیں ہوئے تو ابھی تو آپ نے دیکھا پھرائم سکول بند ہوئے باقی چیزیں تو آپ نے دیکھیں اور اس سے بھی ہمیں برے دن دیکھنے ہیں اگر کشمیری آج یفجٹ ہو کے ڈلی والوں کا سامنا نہ کریں شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی